پرانی اسٹیبلشمنٹ کی باقیات ابھی تک موجود ہیں جس کو زیادہ شوق ہے وہ کھل کر سیاست کرے فیصل وابڈا کے بیان نے اہم حلقوں میں حل چل مچا دی تحریک انصاف کے سابق رہنما فیصل وابڈا نے نیجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 23 اکتوبر کو جو فیصلہ ہوا اس نے ملٹری کورس کو اڑا دیا ہے پرانی اسٹیبلشمنٹ کی باقیات یہاں موجود ہیں پاکستان کی سلامتی کے خلاف ایک گیم کھیلا جا رہا ہے ملک کو توڑنے کی سازش کی جا رہی ہے اگر مجھ سے کوئی غلط کرتا ہے تو میں پرچہ دے سکتا ہوں تو فوج کیوں نہیں دے سکتی اس فیصلے کی وجہ سے کلبھوشن کا کیس بھی کمزور ہو گیا ہے فیصل وابڈا نے کہا کہ 23 اکتوبر کے فیصلے نے سپائنگ لاو سسپینڈ کر دیا ہے ملٹری کورس کو موت تر کر دیا ہے فیصلے نے کلبھوشن کا کیس انٹرنیشنل کورس کے اندر ویک کر دیا ہے نیوکلئر ادارے میں جو فوجی نوکری کر رہے ہیں وہ کل ریٹائر ہو جائیں گے ان کے پاس کئی راز ہوتے ہیں تو کیا وہ کورس میں چلے جائیں گے یہ تو پرانی اسٹیبلشمنٹ کی باقیات ہیں 23 اکتوبر کا سپریم کورٹ کا فیصلہ سیاسی ہے فوج یا عدلیہ میں سے کسی کو شوق ہے تو وہ آ کے سیاست کرے کوئی بھی آدمی یہاں آ کر جاسوسی کرے نیوکلئر آرمز کی سیکرٹس آؤٹ کرے فوجی تنصیبات اڑا دے کوئی کچھ نہیں کہے گا دس بیس آدمیوں کی بادشاہت ہے اس ملک کے اندر ان کے باپ کا ملک ہے جو چاہے کریں فوجی عدالت کے خلاف سپریم کورٹ کے فیصلے سے کلبہوشن کو فائدہ پہنچا ہے بھارتی کورس کبھی ایسا فیصلہ نہیں کرتی سپریم کورٹ کے فیصلے نے پاکستان میں جاسوسی کرنا لیگل کر دیا ہے دہشتگر تنظیمیں اس فیصلے کو خوشائن قرار دے رہی ہیں سپریم کورٹ